پاکستان کے وزیر خارجہ کا انڈین وزیر آزم کو گجرات کا قسائی کہنے پر انڈیا میں ایک مغصہ بی جے پی کا ملک گیر احتجاج کا اعلان انڈیا کی حکمران جماعت بھارتی اجنتہ پارٹی نے پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول وٹو کے انڈین وزیر آزم کو گجرات کا قسائی کہنے پر سکت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وہ اخلاقی فکری اور معاشی طور پر دیوالی اور ملکی نمائدگی کرتے ہیں جس کو ساخ نہیں مائش مرکزی وزیر انوراگ تھاکر نے کہا ہے کہ بلاول وٹو کا بیان انتہائی مضموم اور شرمناک ہے اور آج کے دن ہندوستان کے حرطوں پاکستان کی شکست کے درد کا نتیجہ ہو سکتا ہے پاکستان کے وزیر خارجہ نے اقوام مطاعدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس کے دوران بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر کی جانئی سے پاکستان کو دہشت گردی کا مرکز قرار دینے اور القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کی مہمان نوازی کرنے کے بیان کے پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول وٹو نے کہا تھا کہ اسامہ بن لادن مر چکا ہے لیکن گجرات کا قصائی آج انڈیا کا وزیر اعظم ہے جس پر وزیر اعظم بننے سے پہلے امریکہ میں داخلے پر پابندی تھی بھارتی جنتہ پارٹی نے پاکستان وزیر خارجہ کے خلاف بیان کو شرمناک اور توہین امیز قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ان کے خلاف ہفتے کو ملک بر میں اتجاج کرے گی بی جے پی نے جمعہ کے روز ایک بیان میں کہا ان کا تبصرہ انتہائی توہین امیز حتک امیز اور بزدلی سے برا ہوا ہے اور یہ صرف اقتدار میں رہنے اور پاکستانی حکومت کو بچانے کے لیے دیا گیا ہے بھارت کی اکمران جماعت نے سترہ دسمبر کو ملک بر کے تمام دارالحکومتوں میں اتجاج کرے گی اور اس کے ارکان پاکستان اور اس کے وزیر خارجہ کے پتلے جلائیں گے انہوں نے کہا کہ بھٹو نے جس طرح کی زبان استعمال کی ہے وہ انتہائی قابل مضمت ہے جو سیاست کی حقیقی روح کی اکاسی نہیں کرتی اور عوامی زندگی میں شاشتگی کی حد کو بھی پار کرتی ہے بی جے پی کی بیان میں کہا گیا کہ بلاول بھٹو کے توہین امیز بیان نے عالمی سطح پر پاکستان کے تشخص کو مزید خراب کیا ہے وزیر مملکت برائے امور خارجہ مناغشی لیکھی نے بلاول بھٹو کی طرف سے نرندر مودی کو گجرات کا قصائی پر کہا کہ پاکستان سے اس سے بہتر کچھ بھی توقع نہیں کی جا سکتی عام طور پر کسی بھی خود مختار ملک کے وزیر خارجہ اس طرح سے بات نہیں کرتے ہیں لیکن یہ پاکستان ہے آپ اس سے کیا توقع کر سکتے ہیں بی جی بی کی فارن آف ایرز ڈپارٹمنٹ کے سربراہ نے کہا کہ پاکستان میں بھی کوئی بھی بھٹو کے تفسر کو سنجیدگی سے نہیں لیتا ہے انہوں نے کہا کہ بھارت سٹارٹ اپس اور انکوبیشن پر کام کر رہا ہے جبکہ پاکستان دیشت گردی کے انکوبیٹر کے طور پر جانا جاتا ہے اقوام متعدہ کی سلامتی کونسل کی صدارت ایک ماہ کے لیے انڈیا کے پاس ہے بلاول بھٹو نے مسئلہ کشمیر پر اقوام متعدہ کی سلامتی کونسل کی قراردات پر عمل درامت کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ وہ کشمیر میں عمل لانے کے لیے اپنے عظم کو ثابت کریں وزیر خارجہ بلاول بھٹو کے اقوام متعدہ میں بیان سے قبل پاکستان کی وزیر مملکت برائے خارجہ امور ہینا ربانی خر نے پاکستان میں دیشت گردی کے واقعات کا ذمہ دار بھارت کو قرار دیا تھا پاکستان کے سیکٹر خارجہ اصد مجید خان نے اسلام آباد میں گیر ملکی سفارت کاروں کو ایک ڈوزیر بھی سو پادھا جس میں ان کے ملک میں ہونے والے دیشت گردانہ حملے میں بھارت کے مبینہ کردار کی تفصیل بیان کی گئی تھی ایک ماہ کے لئے قوم متعدہ کی سلامتی کونسل کی عارضی صدارت سنبھالی تھی موسیقی